ویرات پر گمبھیر نے پھر نکالی بھڑاس بتایا کیوں کودے تھے نوین اور کولی کی لڑائی میں گوتم نے پھر لیا کولی کا نام گمبھیر نے بتایا میدان میں کون تھا کشوروار میرے پاس بچانے کے سبھی ادھکار ویرات کا نام لے کر گمبھیر نے پھر کیا پلٹوار آئی پیل دوہجار تیئیس دو ماہی کی رات لگنوں کا میدان اور وہاں پہ ہوا تھا مہا سنگرام لگنوں اور آر سی بی کے بیچ ایک مہا مقابلہ تھا جس کا ہم سبھی کو بے سبری سے انفرجار تھا لیکن جب وہ مقابلہ چل رہا تھا وہاں ویرات کولی اور نوین الحق پر تھوڑی سی بحث دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد جب میچ ختم ہوا پوشٹ میچ کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ویرات کولی اور گوتم گمبھیر اور ساتھ میں نوین الحق ایک ایسی لڑائی دیکھنے کو ملی جس نے آئی پیل کو شرم سار کیا تھا لوگوں نے تیکھیں بیان دیئے تھے کہ یہ کہیں نے کہیں ایک بڑے کھلاڑی ایک انٹرنیشنل کھلاڑی کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے لیکن اب اس بیوات پر پھر سے چٹچا شروع ہو گئی ہے دراصل معاملہ ایک بار پھر سے گوتم گمبھیر نے اٹھایا ہے گوتم گمبھیر ایک پوڈکاسٹ کے درمیہ اس پورے واقعے پر اپنی باتیں رکھی انہوں نے بتایا کہ کون تھا کچھ شروع ہوا کیوں ہوئی تھی وہ بہنس اور وہ کیوں میدان میں اترے وہ سب انہوں نے جانکاری دی اس وقت گوتم گمبھیر لکھنو کے کہیں لکھنو سپر جائنس کے منٹور ہوا کرتے تھے وہ میچ چل رہا تھا نمینو لکہ اور ویرات کولی کے بیچ لڑائی ہوئی وہ لڑائی میچ کے درمیہ ہوئی تھی گوتم گمبھیر نے کہا کہ میچ کے اندر تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن میچ کے باہر اگر میرے کھلالیوں کو کوئی کچھ کچھ بھی کہے گا تو میں اس کے خلاف ایکشن لوں گا چاہے وہ ویرات کولی کیوں نہ ہو اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس نمینو لڑائی کو بچانے کے لئے تمام عدیقار تھے میں ٹیم کا منٹور ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے تو میں آگے کھڑا رہوں اور اپنی ٹیم کو کہہ سکتے ہیں پروٹیکٹ کروں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام سارے مددوں پر بات رکھی اور آپ کو دادے کی ویرات کولی اور نمینو لڑائی پر اب دوستی بھی ہو گئی ہے جیہاں ورلڈ کپ 2023 کی درمیہ دلی میں افغانستان اور انڈیا کا مقابلہ کھیلا جا رہا تھا وہاں پر ویرات کولی سے ملے نمینو لڑائی اور خود ویرات کولی جب انہیں ٹرول کیا جا رہا تھا نمینو لڑائی کو ویرات کولی نے اپنے پرسیدنس کو کہا کہ ٹرول مت کریے یہ ہمارے مہمان ہیں اس کے بعد دونوں کی اچھی کھاسی فوٹو آئی ویرات کولی کی تاریف میں نمینو لڑائی نے بہت کچھ کہا بعد میں سوشل میڈیا میں لیکن اس کے بعد ایک گھٹنا اور گھٹی لکھنو سپر جائنس کے منٹور یہ کہیں گاؤتم گمبیر نے اب لکھنو سپر جائنس ہی چھوڑ دیا یعنی جب سے نمینو لڑاک اور ویرات کولی کی دوستی ہوئی منٹور صاحب گھو لکھنو چھوڑ کے اب جا رہے ہیں کولکاتا یعنی اس بار گاؤتم گمبیر کولکاتا کے منٹور ہوں گے انہوں نے اس بار آکسن سے پہلے اپنے باراک ہی لڑیو کو ٹیم سے باہر کر دیا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ گاؤتم گمبیر جہاں جاتے ہیں وہاں ٹگڑے ایکسل لیتے ہیں تو فیلال آپ کسے مانتے ہیں جو آئی پیل دو جار تیس میں لڑائی ہوئی تھی گاؤتم گمبیر کو سروار تھے یا ویرات کولی یا فرن نمونی الحق کمنٹ باکس میں جورب بتائی گا اور پیج کو فالو کرنا بلکل مت بھولیے گا